زیلنسکی کا دیش یوکرین جل رہا ہے تباہ ہو رہا ہے روس کی سینائے شہروں میں گھوم رہی ہیں شہروں پر قبضہ کر رہی ہیں آج اس یدھکے کا گیاروہ دن ہے نہ پوتن ماننے کو تیار ہے نہ زیلنسکی جھکنے کو رازی ہے ظاہر ہے کہ اس کے بعد یورپ سمیت پوری دنیا پر خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور روس کے راشپتی پوتن کی نئی سوگند سے پورے یورپ میں ہر کم ہے وہیں موسکو میں روسی راشپتی اور اسرائیلی پی ایم کے بیچ بات چیت بھی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ یدھکا ایک ایک دن بڑھتے ہوئے اب گیاروہ دن میں پرویش کر گیا ہے روسی سینیکوں کے پاس موجود بہتر ہتھیاروں شکتشالی وائی حسینہ اور آرٹلری کے بناشکاری استعمال کو دیکھتے ہوئے پشمی رکشہ وشلیشکوں کو آشنکہ ہے کہ پوتن کی فوج آگے بڑھنا جاری رکھے گی یوکرین کی رازدانی کیو پر حملے کی آشنکہ سے پہلے بختر بند گاڑیاں اور ٹینکوں کا ایک وشال کافلہ باہری علاقے میں اکھٹھا کیا جا رہا ہے ایک فرانسی سی ٹینک ٹینک تو روس کی طرف سے یوکرین پر حملے جا رہے ہیں رہائیشو علاقوں میں اس طرح سے اس فرائک کے ذریعے نقصان ہو رہا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں یوکرین کی الگ الگ حصوں کی یہ تصویریں دل دہلا دینے والی ہیں روس کی ائر سٹرائک میں یوکرین کی الگ الگ حصوں کو کچھ اس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے کسے گیارہ دنوں میں کس قدر تباہی اور بربادی ہوئی ہے یوکرین میں یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں یوکرین کی الگ الگ حصے کچھ اسی طرح سے جل رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں جتنا لمبا یہ یدھ چلے گا یہ بربادی اور سباہی اتنی ہی بڑھتی جائے گی یوکرین کے الگ الگ ائر سو میں روس کی ائر سٹرائک روس کے پیدل سینک اس کے ٹینک کچھ اسی طرح سے بربادی مچا رہے ہیں یہاں تک کہ نیوکلئر پاور پلانٹ تک کو بخشا نہیں گیا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ روس نے اس کے نیوکلئر پاور پلانٹ پر بھی حملہ کیا ہے جو ایک بڑے حادثے میں تبدیل ہو سکتا ہے ان حادثوں کی وجہ سے یوکرین کے پاور سپلائی بھی ٹھپ ہو رہی ہے ٹی وی ٹاور پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں یوکرین کے جتنے بھی اہم ٹھکانے ان سب ہی کو روس نشانہ بنا رہا ہے اور یہ تصویریں اس بات کی گواہی ہیں یوکرین تو اب یہ بھی دعویٰ کرنے لگا ہے کہ روس کے حصے میں بھی اس کی طرف سے دھماکی کیے جا رہے ہیں حالانکہ اس کی پوشٹی نہیں ہو پا رہی ہے